بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر فضا میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لیکن یہ سوال بھی پوچھتے ہوئے بگیگین جانئے بطور پاکستانی مجھے تمام جو میرے پاکستانی بہن بھائی سن رہے ہیں مجھے بڑی تکلیف اور ایک امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے کیونکہ جس طرح مہنگائی بڑھتی چلی جاری ہے مہنگائی بانگ گراتے چلی جاری ہے حکومت بے حصیٰ کے ثبوت دیتی چلی جاری ہے بے حصیٰ کی تمام حدیں پار کرتی چلی جاری ہے تو میرے خیال سے اب ایک دوسرے سے یہ سوال پوچھنا کہ آپ خیریت سے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے سوال بھی پوچھتے ہوئے تھوڑی سی ایک ججک سی محسوس ہوتی لیکن جو مہگائی کہ رہے ہیں ان کو ججک محسوس نہیں ہو رہی ان کو شرم نہیں آ رہی ہے اچھا ان کو شرم زیادہ کیوں آنی چاہیے میں بتاتی ہوں بڑی جلدی تھی عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بیج نہیں کی بڑی جلدی تھی کہ کسی طرح سے پیٹی آی والے گھر چلے ج ہم بچپن میں کھیلتے ہیں کہ سب سے پہلے جو دور لگی ہوتی تھی تو بند ہوتا تھا تو جس جو بندہ جلدی سے بہت جاتا تھا تو دوسرا بہت نے کی کوشش کرتا تھا تو ہماری پنجابی میں کہتے ہیں کہ سیٹ اینے مل لے تو وہ سیٹ ملنے کی جلدی ہوتی تھی جلدی سے یہ بہت جلدی سینا بہتے ہیں بہتے ہیں جو رقصر جو سمیں جوسرا بیٹھنے والا ہوتا تھا وہ گر بھی جاتا تھا یہ بالکل ایک مزی دیکھ لی جئے کہ اتنی جلدی تھی ان کو عمران خ اور ہم آکے بیٹھ جائیں اچھا بڑے دعوے تھے جب ہی پیڈیا میں تحاد بنا تھا غیر فطری تحاد تھا کہ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو یہ لوگ راضی نہیں ہوتے تھے اس نے اس کو سڑک پہ گسیٹنا تھا کسی نے کسی کے ساتھ جنت میں بھی جانا پسند نہیں کرنا وہ بھی ان کو گوانا نہیں تھا کہ ان کے ساتھ جنت میں چلے جائیں یعنی اس کا بھی نہیں لگتے تھے کسی نے پیٹ میں چھوڑی مار کر پیٹ سے پیسے نکالنے تھے نہ جانے کیا کیا دعوے تھے نہ جانے کیا کیا باتیں لوگ کرتے تھے کوئی ان کو ماضی آت کروائے ذرا لیکن وہی بات کہ جب آپ کو شرم نہ آئے جب آپ جھجک محسوس نہ کریں آپ بڑے بڑے دعوے کرنے کے بعد آج آئیں بڑے بڑے بادے کرنے کے بعد آج ہیں اور بعد میں آپ اس بندے سے زیادہ ٹاف ٹائم آپ دے رہے ہیں مہنگائی میں جس پر آپ تنقید کرتے تھے مہنگائی کے ایک کارڈ کو کیش کروا گئے جی مران خان صاحب نے مہنگائی بہت کر دی نوکریہ نہیں دیں گھر نہیں دیں جوادے کیے تھے پورے نہیں کیا اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آپ کو آئے وے کتنا عرصہ ہوئے آپ نے پیٹرل کتنا مہنگا کر دیا اب آج میں آپ نے مفتا صاحب کو سونا ہوگا آج مفتا صاحب سے ایک سوال جب پوچھا گیا کیونکہ یہ باتیں بھی اب گردش کر رہیے کہ پیٹرل ابھی اور مہنگا ہونے ہیں میرے کیسے مجھے بھی حسن حسین مریم نوائز صاحب کی طرح مریم نوائز کے بھائیوں کی طرح کہنا چاہئے ماشاءاللہ الحمدللہ کہ ابھی پیٹرل اور مہنگا ہونے ہیں پہلے تیس روپے کا جھٹکا دیا اب اور جھٹکے دینے کی تیاریاں کر رہے ہیں اچھا صرف سوال پوچھا گیا ایک تو مجھے ان کے کہکے پر بڑی حیرت ہوئی کہ عوام کا دل جل رہا ہے عوام تکلیف سے گزر رہی ہے مہنگائی جو ہے وہ اتنی ہوتی چلی جا رہی ہے کس کی تن خواہیں بڑی ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو لوگ بچارے ملازمین ہیں جو نوکریاں کر رہے ہیں جو آپ دیکھیں کہ ڈیلی ویجرز ہیں ڈیلی ویجرز پہ کام کر رہے ہیں مزدور طبکہ جو ہے تمام لوگ میڈل کلاس سب کا پسرا ہے میں مزدور طبکہ کی بات کر رہے ہو بچارے تو وہ واقعی بتنی کیس طرح زندگی گوزارے ہوں گے کہ ان کیجئے آپ اس طرح پہ ہس کے مسکرا کے پتہ نہیں ان لوگوں کی تقلیت میں اضافہ کر رہے تھے لیکن آپ کو لگ رہا ہوگا کہ شاید آپ ازالہ کر رہے تھے آپ محرم پٹی کر رہے تھے یہ تو آپ لوگ کا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کسی کی تقلیت کو آپ لوگ بڑھاتے کے ان سے اپنے انداز سے ذرا فکر نہیں کرتے ہیں آپ بے حصی کی حد ہے سوال سنا ہوگا دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ پتہ پھینکتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے بندے کا تاثر دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ بندہ کہتا ہے اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتے ہیں بڑا تماز ہے وہ سب سے پہلے پتہ پھینکتے ہیں پوری بات نہیں کرتا آدھی بات کرتے ہیں آپ کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہیں اور نظر آ چاہتے ہیں پڑھ لیتے ہیں آپ کے آنکھوں میں پڑھ لیتے ہیں کیا آپ اس بات پر ریاکٹ یا رسپونڈ کیسے کرتے ہیں اور تاثرات ایسی چیز ہوتے ہیں جس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں میرے کاسے شاید بہت ہی کم پرسنٹیج جو اپنے تاثرات کو پی جاتے ہیں کنٹرول کر لیتے ہیں چہرے پر نظر آ جاتے ہیں اچھے تاثرات ہیں جھٹکا لگے خوشی نظر آ جاتی ہے کون آپ کی خوشی میں خوش ہے کون آپ کی تکلیت میں غم زد ہے تمام چیزیں چہرے پر نظر آ جاتے ہیں چہرہ جو نے تمام چیزیں پتا جاتے ہیں پھر ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کا ریاکشن کیسے ہے آپ کا رسپونس کیسے ہیں ابھی آزاری باتیں سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرنڈ چلنا شروع ہو جاتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے رائے کا ازار شروع کر دیتے ہیں پھر پتا چلتا کہ اچھا اس پر تو عوام زیادہ سیفہ ہو گئی اس پر تھوڑا کم ریاکشن دے رہی ہے تو دیکھنا وہ چاہ رہے تھے کہ عوام اب یہ جھٹکا جو ہے مہنگائی کا مزید کتنا بیداش کر سکتی ہے بھی کوئی ڈوز ہے یا ہم نے سنگل ڈوز دے نہیں ہے یا ہم نے ایک دفعہ ڈبل ڈوز دے دی نہیں ہے تو اب یہ اون مزید مہنگائی کریں گے میرا تو مولانا صاحب سے بڑا ایک گلہ ہے ایک تو مجھے مولانا صاحب نظر نہیں آرہے کہاں پہ کہاں ہے مولانا صاحب آب آپ نے اس غیر فطری اتحاد کو لیڈ کیا تھا پیڈے میں اتحاد بنانے کا سہر ہے کس کے سر جاتا ہے مولانا فضلوبان صاحب کے سر مہنگائی بڑا بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت پر آئی ایم ایف کے والے سے آپ کتنی تنقید کرتے تھے اب یہ جو حکومت ہے کیا کر رہی آپ کو نظر نہیں آرہا یہ حکومت مہنگائی کرتی چلی جاری ہے آئی ایم ایف کے آگے ایک بڑ جانا آئی ایم ایف کے آگے لیٹ نہیں گئی یہ حکومت آپ کو یہ چیز نظر نہیں آرہی آپ ننقید نہیں کر رہے اچھا حج کے حوالے سے یہ جو سرکاری خرچے پر سرکاری ملازمین حج کرنے کے لئے جائیں گے مجھے بتائیں کہ حج عام بندے کے لئے اتنا مہنگا ہو گیا کہ ایک میڈل کلاس بندہ پہلے بھی میڈل کلاس لوگ ہج کر سکتے تھے یا پھر اپر میڈل کلاس ایک غریب آدمی تو ہج کرنے کا سوچ میں نہیں سکتا جتنا مہنگ ہے آپ مجھے بتائیں کہ ایک میڈل کلاس بندے کے لئے بھی ہج کرنا کیا اتنا مہنگا نہیں تصور ہو گئے کہ اتنا مہنگا ہج ہو گیا کہ میڈل کلاس بندہ کی سوچے گا کہ میں کر سکتا ہوں یا پھر میں نہیں کر سکتا ہوں آپ ایسے میں کوٹے دکھارے جی یہ جو سرکاری ملازمین ہیں اس کا ببرچی ڈرائیور گنمنٹ یہ کیا چل رہے ہیں ملک کے ساتھ کوئی پوچھے گا کوئی تنقید کر رہے گا میں تو مولانا فضلماس صاحب آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ پہلے آپ بڑی تنقید کرتے تھے عمران خان صاحب کی حکومت پر تنقید کرتے تھے کوئی ایک فیصلہ لیا جاتا تھا مشکل فیصلہ تو آپ اس مشکل فیصلے پر آ جاتے تھے پریس کانفرنس کرنے کے لیے دھوان در کتاب کر کے چلے جاتے تھے اب آپ پریس کانفرنس نہیں کرتے ہیں اب آپ اتحاد کیونکہ مطلب ذہری بات ہے آپ کوئی سیرہ جاتا ہے آپ نے یہ اتحاد بنایا تھا اب آپ کی سموز سے کریں گے جا کے تنقید دوسری بات ہے چار وزارتیں جو مل گئیں میرے کہا ہے تو چار عدد وزارتیں ہیں بہت بڑی چیز ہیں کسی کو چپ کروانا ہو تو آپ اس کو چار وزارتیں دیتے ہیں کسی کو چپ کروانا ہو تو چار عدد وزارتیں بہت ہیں اس بندے کا ضمیر جو ہے وہ سویا رہے گا جاگے گا نہیں مہنگائی میں مہنگائی کرتے چلے جائیں آئے میں اپنے بچنا دوں کہ آپ لیٹ جائیں لیکن آپ کا جو ضمیرہ وہ نہیں جاگے گا یعنی میں کہہ دوں کہ چار عدد وزارتیں زندہ بات کہہ دوں تکلیف ہو رہی ہے مجھے مولانا فضل عمان صاحب مجھے عذیت ہو رہی ہے کہ آپ لوگ مہنگائی مہنگائی کا شور مچا کر آئے وہ تو بعد میں پھر عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کے باقی لوگ ہیں انہوں نے پوری کہانی سنائی وہ خط کا معاملہ سازش کا معاملہ مداقلت کا معاملہ لیکن آپ لوگ نے پی ٹی آئی میں تحاد بنایا تھا تب کوئی سازش تب کوئی مداقلت تب ایسی کوئی بات عوان کے سامنے نہیں رکھی گئی تھی پی ٹی آئی کے جانب سے بھی یا کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی تب سامنے وہ تو تمام معاملہ پھر بعد میں کھولا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے پی ٹی آئی کے جانب سے لیکن جب آپ لوگوں نے اتحاد بنایا تھا ابھی پورا گیم آن کر دیا گیا تھا تو وہ بنا تھا مہنگائی کی بنیاد پہ یاد ہوگا آپ کو سننے والے جتنے بھی لوگوں میں سن رہے ہیں کہ مہنگائی ہے مہنگائی ہے مہنگائی ہے پی ٹی آئی اتحاد بن ہے یہ جو پی ٹی آئی اتحاد ہے یہ عوام کو مہنگائی سے چھٹکارہ دلائیں گے امران خان سے چھٹکارہ دلائیں گے میں اب آپ کو یاد کروانا چاہتی ہوں کہ بہت مہنگائی ہے جس مہنگائی سے چھٹکارہ دلانا تھا آپ نے وہ مہنگائی تو آپ لوگ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں تو پھر یہ بے ہسی کی حد ہے یہ دھورے میار کی حد ہے اچھا دوسرا مجھے کچھ لائنیں یاد آ رہی تھی میں نے اپنے پروگرام میں بھی یہ کہیں یہ تمام جو سننے والے ہیں اپنے جو تکلیف ہے اس کو بیان کرنا چاہوں گی ان دو لائنوں میں ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں وہاں داستہ ملی لمحہ کہیں نہیں میں ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ ایک ایک لمحے کی قیمت کو جانیے جتنی جلدی لیکشن کروا دیے جائیں اتنا بہتر ہوگا کیونکہ جب لمحے کی قدر ہمیں نہیں پتا ہوتی وہ لمحہ گھنٹوں میں تبدیل ہوتا ہے گھنٹا دنوں میں تبدیل ہوتا ہے دن ہفتوں میں تبدیل ہوتے ہیں ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور پھر ایک بار وقت سے لمحہ گرا کہیں وہاں داستان ملی لمحہ کہیں نہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے